موسیقی سب سے پہلے ہم اس کے لئے ایک لاج بول لے لیں گے اس میں ایک اور آدھا ٹیبل سپون اویلیو اویل یا کوئی بھی ریفائن اویل جس کا اپنا کوئی ٹیسٹ نہ ہو وہ آپ لے لیں دو ٹیبل سپون ہنگ کرڈ پانی اترا ہوا دہی کسی بھی ململ کے کپڑے میں یا چھننی میں آپ دہی رکھ کے تھوڑے دیرے چھوڑ دیں تو اس کا پانی نکل آتا ہے ایک ٹی سپون پاپرکا پاوڈر اگر نہیں ہے تو لال مرچوں کا پاوڈر ڈال دیں ایک ٹیبل سپون ٹیمیٹو کیچپ ایک تیہائی ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر آدھا ٹی سپون زیرہ پاوڈر نمک اپنے زائکے کے حساب سے ایک چھٹکی دارچینی پاوڈر یہ آپ چھٹکی دارچینی پاوڈر یہ اوپشنل ہے بٹ میں ریکمین کروں گے آپ ڈالیں ایک اور آدھا ٹیبل سپون باریک کٹیوی لسن یا کسی وی گریڈ کیوی لسن یا آپ پیسٹ بھی لے سکتے ہیں ایک لیمو کا رس نہیں ہے تو آپ وینگر یوز کر لیں تین چوتھائی ٹی سپون کٹی لال مرچ آدھا ٹی سپون اجوائن کے پھولوں کا پاوڈر اگر آپ کی پاس نہیں ہے تو آپ اوریگانو بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی نہیں تو سکپ کر دیں اب سارے انگریڈینس کو ہمیں اچھی سے ملا لینا ہے اور ہمارا مارینیٹ جو ہے وہ تیار ہے اب اس کے اندر فائنلی ہم ڈالیں گے آدھا کلو بونلیس چکن میں نے تھائی کی پیسز لیے ہیں جب بھی آپ تیکا کباب یا کوئی بھی کباب بناتے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ آپ تھائے یا لیک کے بونلیس پیسز لیں بکر جو بریس کی بونلیس پیسز ہوتے ہیں وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں پکنے پر اب ہمیں چکن کو اچھے سے مارینیٹ میں ملا لینا ہے تاکہ جو ہر ایک چکن پیس ہے وہ مارینیٹ میں اچھے سے کوٹ ہو جائے کور کر دیں گے وہ مینموم 3 سے 4 گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے مارینیٹ ہونے کے لئے اگر آپ کے پاس ٹائم ایٹ ہو اوبر نائٹ رکھ لیں فریج سے نکالنے کے بعد ایک دفعے اور ہمیں ایسے فائنل مکس دے دینا ہے پھر آپ کوئی بھی میٹل یا ووڈن سکروورز لے لیں اور ایک سکروور میں ہمیں کم سے کم چھے سے آٹھ پیسز کو تھریڈ کرنا ہے تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پہ ہمیں تھریڈ کرنا ہے زیادہ نزدیک بھی نہیں رکھنا اور زیادہ دور بھی نہیں رکھنا اب زیادہ دور رکھیں گے تو جب آپ اسے فلپ کریں گے تو وہ برابر سے فلپ نہیں ہوتے تو میک شور کہ وہ ایک دوسرے کو ٹچ ہو مگر ایک دم سے پاس میں سٹا کر اس کو نہ انسٹ کریں ٹائم پیسز جو ہوتے ہیں وہ انسٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو میک شور کہ آپ اسے اچھے سے ارینج کر کے انسٹ کریں سارے سکوورز کو ہمیں اسی طرح ریڈی کر کے رکھ لینا ہے دیکھیں ہمارے کباب اب بلکل ریڈی ہیں to get cooked اب ہمیں نان سٹک پین یا توا گرم کر لیں گے اور اس کو باٹر یا آلیو آل یا کوئی بھی ریفائن آل آپ کے پاس اس سے گریز کر لیں گے اس کے بعد ہمیں جو ہم نے تیار کر کے رکھیں سکوورز اسے ارینج کر دینا ہے اس پہ اگر مارینیٹ بج گیا ہے تو کباب پر تھوڑا تھوڑا لگاتے رہیں تھوڑا تھوڑا اپلائے کرتے رہیں اب ہمیں کباب کو ہر سائد سے کم سے کم دو سے تین منٹ تک میڈیم آج پہ پکانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم سکوورز کی پلیس کو چینج کرتے رہیں گے بیچ میں آج زیادہ ہوتی ہے اور سائدز میں کم آتی ہے تو ہم بیچ کے سکوور کو ہٹا کے سائیڈ میں کر لیں گے اور سائیڈ کی بیچ میں لکھر آئیں گے ایسے ہی ہمیں فلپ کرتے کرتے اور ان کی جگہ چینج کرتے کرتے ہمیں پکاتے جانا ہے بیچ بیچ میں تھوڑا سا آئیل اور بٹر بھی لگاتے جائیں تاکی وہ روکھ نہ ہو جائیں ہمیں کباب کو بلکل بھی سلو آج پہ نہیں پکانا ہے اسے میڈیم آج پہ ہی پکانا ہے اور ایک سائیڈ پہ آپ کو جب براون مارکز ہو ہو جائیں تو آپ اس کو تھوڑا ٹرن کر لیں پھر اس سائیڈ پہ ہمیں براون مارکز اچیو کرنا ہے پھر اسے ٹرن کرنا ہے اس طرح کرتے کرتے ہمیں براون مارکز مل جائیں گے اور زیادہ overcooking بھی نہیں ہوگی دیکھ ہمارے کباب ریڈی ہے اور بہت بیوٹی بیز آپ کو اچھی لگتی ہے پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ کریں تھانکس فور واشنگ مار ویڈیو تیک کیر اللہ حافظ